موسیقی 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 کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس پر پاکستان کی جو حکومت ہے اور دوسری ایجنسیز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان پر کوشش کریں کہ اس کو قابو ملائے یہ انڈویویلز کے بلیوز ہوتے ہیں یہ ان کے اپنے کچھ وہ ایکسٹریمیس گروپس کے ساتھ ہوتے ہیں کچھ ان کے اپنے بلیوز ہوتے ہیں اور پھر جب ایک انڈویویلز کے اگر بات کریں یا کسی ایسے گروپ کوئی بات کریں وہ وہی دیکھنا چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے تو پھر اگر کوئی ایک ایسا جو ہے کوئی اپنے بلیوز پہ بات کر رہا ہے اور کوئی اس کو اگر کوپریٹ کر رہا ہے اس پہ تو اس طرح ہیٹ فول سپیچیز اور اس طرح کی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ سوسائیٹی کے اندر ہوتی ہے تو اس کے لیے نا گورنمنٹ جو ہے اس کو چاہیے ایز جو ابھی فائر وال کے بھی بات کی گئی ہے i think so this is the best جو ہے وہ سلوشن اس چیز کے لیے کیونکہ پاکستانی نیشن کے اندر نیگیٹیوٹی اس چیز کو لے کے بہت بڑی ہے بکاز اپنی رسپیکٹ کو خاص طور پر لے کر تو یہ ہے کہ ایک تو ہیٹ فول سپیچ کو روکنا چاہیے سیکنڈی کہ گورنمنٹ کو بلکل جو ہے وہ سوشل میڈیو کو کنٹرول کرنا چاہیے چاہے وہ فائر وال ہو یا کوئی بھی ایسا جو ہے کیا پلیٹ فارم ہو جسے ایٹ لیس اپنی سٹیٹ کے لیے انڈیویڈیو سے اگر سٹارٹ کریں تو وہ پوزیٹیوٹی کو پروموٹ کریں رادہ تا نیگیٹیوٹیو سوشل میڈیا بہت زیادہ کردار ادا کرتا ہے کیونکہ یہ لوگ کے جذبات کو اپارتا ہے جب لوگ کے جذبات اس میں شامل ہوتے ہیں تو ان کے ایموشنز ان کے سوچ پر حاوی ہوتے ہیں جس سے معاشرے میں انتہا پسندی اپنے اروج کو پہنچ رہی ہے کیونکہ برداشت لوگوں کی کم ہو رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہی یہ جو انتہا پسندانہ رویے ہیں اس کو اس کی حوصلہ شکنی کے لیے سوشل میڈیا کا ہی کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے ہماری قوم کو اپنے اخلاق کی روایات اور باقی چیزوں کی پاسداری کرنا ہوگی تاکہ جب وہ انہیں احساس ہوگا اور اس میں سوشل میڈیا کا استعمال بھی ہم کر سکتے ہیں بیسکلی اس کے لیے یہی کرنا چاہیے کہ آپ اس میڈیا کی اوپر ایک چیک ان بیلنس لگا ہے جس طرح آپ کے لیے بہترین مثال جس کو آپ دوست کہتے ہیں چاہینا ہے جس طرح اپنے میڈیا کو اتنا کنٹرول کر لیا ہے کہ اس کی عوام کم از کم ان چیزوں کی ان نون سیکیورٹی فیکٹرز کی وجہ سے نا وائلیٹ نہیں ہو رہی تو آپ ان کی اوپر چیک ان بیلنس لگائیں اور پراپر میڈیجمنٹ سسٹم لگائیں اور پیچھے جب آپ ہر چیزی کمیٹی بنا لیتے ہیں تو آپ اس کے لیے بھی کوئی ایک چیک ان بیلنس آفیشلی رکھیں سوشل میڈیا کی ریگولیشن کے لیے کوئی ایسا ایسا آثوریٹی نہیں ہے نا کوئی ایسا سیٹ آف ڈوز ہیں جو لوگوں کو اس چیز پر باؤنڈ کریں کہ وہ جو کانٹنٹ سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں اس کے لیے ان کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے سو اگر چیک ان بیلنس نہیں ہوگا اور آپ کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ جو میں لکھ رہا ہوں اس کے لیے مجھے پکڑا بھی جا سکتا ہے اس پر دیفنیٹلی جو آپ کے دل میں آئے گا آپ کو لکھیں گے اور آپ کس کی بھی کریکٹر سے سنیفن کریں گے آپ معاشرے میں لوگوں کو اکسائیں گے کہ وہ ریاست کے خلاف یا ملک کے اداروں کے خلاف نہیں سوشل میڈیا اپنا رول پلے کر رہا ہے اس ملک میں اکسٹیمیزم اور ویلنٹ اکسٹیمیزم کو فرورتے ہیں یہ سسائیٹی ایز بھول وہ اپرچنیٹیز نہیں دے پا رہی جو ان کو لگتا ہے وہ دیرف کرتا ہے سو اس گیپ کی وجہ سے جو فرسٹریشن کریٹ ہوتی ہے اس فرسٹریشن کے نتیجے میں نوجوان جو گھر پہ بیٹھا ہوتا ہے جو سوشل میڈیا پہ کانٹنٹ کلون کر رہا ہوتا ہے جو ٹک ٹک پہ ویڈیوز بیکھ رہا ہوتا ہے سو وہ ہوتا ہے ان پرچنیٹیھی دیویلپس ایک سنس او ویڈیوزستانسے چیزی کر سوچیٹیی ساتھ اکسٹ او پرسن بھٹوں رہا ہوتا ہے جو دو سوشل میڈیا اور پھر وہ انج ritنٹ کمپیریزن میں چلا جاتا ہے کہ اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں اور اگر اس کے پاس ہے تو پھر اعلی نکسوں کے میرے پاس نہیں ہے تو پھر اس کے پاس کیوں نہ ہو سو وہ جو وائد ہے یا وہ جو گیپ ہے اپرچونٹیز اور دسٹریبیشن آف ویلت کا سوسائیٹی میں دیکھ گیپ کرییٹ کنورٹس سمبیڈی انٹو پبولی ایک سینست اور سمبیڈی ہم ایک ایک انکین معاشرہ بنتے جا رہے ہیں ہمارے میں ہمارے اینگر اشیوز ہیں ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں ہم آفیسز میں ہوتے ہیں ہم اپنے سب آرڈنیز پہ اپنے انکلائیز پہ ایک میجر اگر ہم دیویلپ کرنے اگر ہم دیویلپ کرنے اگر ہم انڈویڈویل جس کی تبلیغ آگا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ لوگوں کے ساتھ اپنے برطاؤ میں اچھے ہو جائے پہلے کی تحصیت گردی میں آپ کو بہت سارے رسورسز رہی ہو جسے آپ کو جہاز چائیں آپ کو ٹینک چائیں آپ کو لوگ کی ٹیننگ کرنی ہے آپ کو ایک پوسٹ پل کرنی ہے آپ نے فیزیکلی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے حملہ کرتے ہیں اب تو یہ انٹرنیٹ ہز میڈ اٹھ اس سے بڑا کوئی ویپن نہیں ہے آپ کو اتنی میں نے آپ کو چیزیں بتائیں کہ آپ کو فیزیکل رہشت گردی کیلئے کیا چاہیے اس کے لیے آپ کو انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے اور ایک موبائل چاہیے اور آپ اس کی بورڈ کے پیچھے ان کو جترے سوشل میڈیا کے ایک سٹیمی سٹینک میں کی بورڈ زہادیز کہتا ہوں یہ اپنے گھر کے کمفرٹ پر بیٹھ کے ایک موبائل سکرین کے پیچھے چھکے اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کر پاتا ہے اور کر سکتا ہے سو ڈیجیٹل دہشت گردی میں دہشت گردی کو بہت آسان میں آ دیئے آنے والے دور میں آپ کو جتنی بھی وارز ہونی ہیں وہ سائیبر کی وارز ہیں وہ نیریٹیز کی وارز ہیں وہ فیزیکل دنیا میں بہت کم لڑائیوں ہوئے سو ہنڈیڈ پرسنٹ دیجیٹل دہشت گردی اور آئے پینک کہ انفرشنٹی اگر اس کو ٹائم لی نہ روکا جیا تو ایک وڈ ڈو ایلوٹ ڈیمیز آ ڈیگوڈ آدم برداشت کو جو چیز وجود دے رہی ہے یا جو چیز اس کو ٹرگر کر رہی ہے وہ یہی ہے کرنے کا نام ہے یا کسی کو مشکل میں دیکھ کے اس پہ خوش نہ ہونا پرداشت ہے سو جب آپ سوشل میڈیا کا کانٹنٹ دیکھتے ہیں آپ دوسروں کو دیکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یار کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بہت چارے لوگ کے پاس وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو وہ ڈیزرم بھی نہیں کرتے ہیں اور آپ بہت ڈیزرم ہوتے ہیں لیکن آپ کے پاس نہیں اور آپ کے پاس نہیں اور آپ کے پاس نہیں اور آپ میرے ساتھ زندگی میں ہمیشہ زیادتی ہوتی ہیں سو اگر آپ اس مائنسٹ کے ساتھ زندگی گزاریں گے کہ اس کے پاس یہ ہے اور میرے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کبھی بھی کامیان نہیں یہ خوشی نہ اس سے اگلے لمحے میں ہے نہ اس کے پچھلے لمحے میں خوشی اس لمحے میں جس میں ہم جیہ رہے ہیں اور اسی میں ڈھونڈنی ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماضی کے انجنی ہویا انجھ ہو جانا کہ میں خوش ہو جاتا مجھے یہ مل جائے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا جس دن آپ کو وہ ملے گا اس دن بھی آپ خوش نہیں ہوں گا خوشی اس لمحے میں ہے جس میں آپ جی رہے ہیں اور جتنا جلدی ہم یہ سمجھ سکیں مجھے لگتا ہے اتنی حوالی زندگی یہاں ساتھ ہیں جو فیف جنریشن بار فیر کا فینومنہ تھا اس کے بعد ڈیجٹل بار فیر آئی اور ڈیجٹل ٹیررزم بڑا جس کو آرمی چیف نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارے یوتھ ان ایکٹیویٹیز میں انبال ہو رہی ہے ایک اس کا فرنٹ ہے کہ نیوز کی انویسٹیگیشن اور ایتھنٹیگیشن انفورسنیٹلی چاہے یوٹیوبر ہو سوشل میڈیا انفلونسر ہو ایک پراپر جنرلسٹ جب تک نہ ہو جس کو ایتیکس کا پتا نہیں ہے جنرلزم کی نیوز کو کیسے پروموٹ کرنا ہے کیا وہ ملک کی سینٹیٹی اور سوورینٹی کے خلاف تو نہیں ہے اسلامی کا ایڈیالوجی اور کلچر کے خلاف تو نہیں ہے جب تک یہ ٹریننگ سیشن کے بعد ان کو ویل ایکویپ نہیں کیا جاتا یہ پھیلے گا پولر آدیشن فورٹ لائنز بنی ہوئی اور سوشل میڈیا جو ہے فورٹ لائنز مزید کریئیٹ کرنے کا باعث بن رہا ہے اور گوہمٹ کے ہاں ظاہر ہے سائبر کرائم بل تھا ٹو تھاؤزن ان سکسٹین اس میں پیشنگ کے بولنگ کے بہت سارے ایکٹ موجود ہیں پھر اس کو ایکٹ میں بدل دیا گیا تو وہ اپنے فرنٹ پہ بہت سارا کریں یوت کو ایمپاور کریں نالج دیں ان کے ٹریننگ کورسز ہوں آپ کے سلیبس میں سوشل میڈیا ٹولز کے ریلیٹڈ ایک کورس آؤٹ لائن ہونی چاہیے سکولز سے لے کے کالجز یونیورسٹیز تک جب تک آپ بیسک سے نہیں جائیں گے چونکہ آج کل بچہ تھرڈ یا فورت کلاس میں تو اس کے ہاتھ میں ڈیوائس ہے وہ تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہاو ٹو یوز ایٹ یوٹیلائز اس کی پوزیٹیوٹی کیا ہے وہ ریسرچ کے لیے یوز ہو سکتا ہے وہ کیریئر کانسلنگ کے لیے یوز ہو سکتا ہے انٹرپینئرکشپ کے لیے فریلانسنگ کے لیے کہیں لوگ دیوان فریلانسنگ بھی کرتے اس سے کماتے ہیں تو ہر چیز کی استعمال جو ہے وہ ایفیکٹ کرتا ہے آپ ڈسکنیکٹ نہیں ہو سکتے پوری دنیا سے دنیا گلوبل ویلیز ہے یونیورسل ہے نہ آپ ڈیوائسز چھوڑ سکتے اب میرے پاس ڈیوائس ہے مثلا اس میں بہت ساری چیز اسلامیک تھوٹ ان کلچر میرا کیونکہ میری ڈاکٹریٹ اسی میں ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ میں ریسرچ دیکھتا رہا ہوں یوٹیوب پہ آپ کو انفرمیشن ملتی ہے اصل بات جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہمارے سکولز کالجز یونیورسٹیز ٹریننگ کیمپس ہونے چاہیے کہ یہ چیز آگئی ہے فینومنہ آگیا ہے اے آئی کا آگیا ہے مشین لرننگ ہے اب بہت ساری اے آئی میں دیکھتا ہوں بہت سارے ریفرنسز غلط ہوتے تو ویریفائی کرنا ری چیک کرنا تو یہ چیزیں ایکسپورٹس کو بٹھا کے میرے خیال میں موڈیفیکیشن ہونی چاہیے اور سلے بس میں یہ چیزیں شامل ہوں تاکہ یوت ریڈکلایڈیشن کی طرف نہ جائے ابھی ریڈکلایڈیشن بڑھ رہی ہے فینومنہ آگیا ہے موب وائلنس ہے ڈریک کرنا آگ لگا جائنا ویڈاوٹ اینی ویٹنس تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں مسجد کا بھی اس میں رول ہے پھر جہاں وہ سکول میں ساتھ آٹھ گھنٹیں بتاتا ہے کالیج میں یونیورسٹیز میں وہ انوارمنٹ ہے یا وہ ورک پلیس ایتکس پہ جاتا ہے پھر مسجد کے ساتھ اگر وہ کنیکٹ ہے تو جمعہ کے سرمنز ہیں یہ سوشل ایشوز پہ بات ہونی چاہیے نائنٹی پرسٹنٹ آف اسلام is related to your economy and social justice تو ان ایشوز پہ جب آپ ٹریننگ کریں گے دعویہ اکیڈمی شریعہ اکیڈمی ہے اپنے سکولرز کو کہیں یہ یہ چیلنجز ہیں یوت کو ہم نے پوزیٹیو وائپس کے ساتھ آگے لے کے چلنا ہے تو اس کے تحت آگے بڑھیں گے پراؤپر پلاننگ ہوگی اس میں آپ کی ریسرچ جو یونیورسٹیز میں ہو رہی ہے وہ پالیسی میکنگ کا جب حصہ بنے گی تو بہتری آئے گی اس کے جو سب سے زیادہ پلاتفارم میں جس کو یوتھ پالو کرتی ہے اور ایون آپ کے جو پزول بھی ہیں جو فالو کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا ہے اور جو فرسٹ ہینڈ سورس آف انفرمیشن ہے وہ اب سوشل میڈیا ہی بن چکا ہے اور سوشل میڈیا پہ کسی بھی قسم کی مس انفرمیشن کھلانا بہت آسان ہے اور کوئی بیریئر نہیں ہے کسی قسم کا نہ کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے کہ انفرمیشن کتنی فیلٹرڈ ہے اور اس کی آتھینٹسٹی کیا ہے اس کی سورسز کیا ہیں اور ہر بندہ کسی قسم کی انفرمیشن کو بھی کسی بھی وقت پبلیکلی شیئر کر سکتا ہے اور وہ آگے جس طرح یوٹھ میں کونسپٹ ہی ریوز گا وہ آگے شیئر ہونے لگ جاتی ہے تو میرے خیال سے کہ اگر کوئی مس انفرمیشن ہو جس میں آپ کسی کو بھی کسی کے خلاف بھڑکا رہے ہو الزام لگا رہے ہو کسی کے خلاف اکسانہ چاہا رہے ہو تو وہ بہت آسان ہے میرے خیال سے کہ سوشل میڈیا بہت بڑا رول پلے کرتا ہے سپیشلی اگر اس کو نیگٹیف کونٹیشن میں یا نیگٹیف سنس میں یوز کیا جائے اور مس انفرمیشن کھلائی جائے اور کسی کو کسی کے دوسرے بندے کے بارے میں نیگٹیف کیا جائے تو ایک ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو ایسے ہی جانے دیں جس طرح وہ انفلٹرڈ سیف سپیس ہے ہر بندہ جو اس کی تھوٹ ہے جو اس کے ذہن میں بات آ رہی ہے وہ انفرمیشن سچ ہے غلط ہے وہ شیئر کرتا رہے لیکن اس سے پھر وہی نیگٹیفٹی ہے جو کہ ہم نے پہلے ڈسکس کی دوسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ایک چیکنڈ بیلنس ہو اوثنٹک پیجز ہو جو ان کی انفرمیشن اور ان کی سورسز کو پروموٹ کر کے بائرل کیا جائے یا پھر اپنے ایلگریزمز اس طرح انسٹال کیے جائیں سوشل میڈیا پہ انسٹا پہ فیس بک پہ کہ جو سورس والی اوثنٹک چیزیں ہیں ان کی پروموشن زیادہ ان کو ریشز زیادہ کیا جائے اور جو باقی پیجز ہیں وہ سکریٹ لیول پہ میں بھی ان کو آپ ان کو آپ چیک کر سکتے ہیں چیکنڈ بیلنس کٹ کے ریپورٹ کر سکتے ہوں تو آلٹرنیٹ تو مجود ہیں یہ تو اب ہمارے اپنے مائنڈسٹ کی بات ہے کہ ہم اس چیز کو اس پلیٹ فارم کو کس ڈائریکشن میں کس طریقے سے یوز کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا میں ایمازون اور ایکس وائزی جتنے پلیٹ فارمز ہیں بڑے جو کہ اپنے ویب سائٹس کے تھو شاپر فائی کے تھو سیل کر رہے ہیں وہ اپنی مجورٹی ٹریفک جو رہے ہیں اپنی ویب سائٹ کے اوپر سوشل میڈیا کے تھو ہی لے کے آ رہے ہیں اس کے ناوہ آپ کا کوئی بھی پرڈکٹ ہو آپ اپنی پرڈکٹ کو ریجسٹر کرائیں اس کی ایک ویب سائٹ بنائیں شاپر فائی سٹور بنائیں اس کے اوپر آپ ٹریفک سوشل میڈیا کے تھوڑ جنریٹ کر سکتے ہیں معاشرے میں بڑتی انتہا پسندی میں آج کل سوشل میڈیا کیا کردار ادا کر رہے ہیں دیکھیں بیچینی میں معاشرے میں سکوئین ٹولرس آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو بنیادی وجہ ہیں ایک تو جب سے انسان دنیا میں آیا ہے وہ اپنی بیتری کی تلاش میں رہتا ہے اس وقت جو بیتری ہے وہ گری کے لیے گروڑ نہیں کر رہی اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے ایفرٹ کرتے ہیں اس لیے ٹینشن میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں جب میں چھوٹا تھا تو انہیں فکرات سناتا ہے پہلے تولو پھر بولو آج ببیل کو ختم ہو چکا ہے ہم ایک دم مطلب بہت ری ایکٹیو ہو جاتے ہیں سورت حال کی اوپر میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا جو ہے اس نے اس پر بہت ورسٹ اس کے اوپر ایفرٹ کیا ہے کہ جو سکرین ٹائم ہے ہمارا یہ ایوریج چھے سے سات گھنٹے ہو گیا اس ایوریج ہم میفرل میں بیٹھے ہوتے ہیں اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اٹنشن اس کے اوپر ہوتی ہے تو ہماری قولٹی اور لائف ہٹ ہو چکی ہے ہم انجوائی نہیں کرتے پودوں کو دیکھ کے بادلوں کو دیکھ کے بہاروں کو دیکھ کے اس پر لگے رہتے ہیں ہمارے بزنس اسی پر ہیں ہمارے جگڑے اسی پر ہیں ہماری لائکنڈ لائکنڈ سپیشلی گئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بات میں جو غصہ آ رہا ہے سوشل میڈیا کی تو میں ایک دم ریسپونڈ نہ کروں پہلی بات تو یہ ہے اور اگر ایک گھنٹہ بھی دیتے ہیں اپنے آپ کو تو آدھا غصہ بیسی ختم ہو جاتا ہے پھر آپ لوجیکلی سوچنا شکر دیتے ہیں دوسرے میں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ کسی خلاف بولنے کے لیے بڑے سخت قوانین موجود ہے پیکا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو ہیٹ کر رہے ہیں یا کسی کو ڈی فیم کرنے کوشش کر رہے ہیں تو مطلب آپ کی قسمت آپ نہ پکڑے جائیں کسی بھی سمارٹ آدمی کی نگاہ میں آئیں گے تو پکڑ دے گا آپ کو تجھ میں پکڑوا دے گا جس کی لیگر ریپکیشنز بھی ہیں اس کی اس کی سوشل ریپکیشنز بھی ہیں آپ کا ایک جو فکرہ ہے نا ان ٹالرنس سے نفرت کا وہ بہت لوگوں کے ذہنوں کو پلوٹ کر دے گا اس لیے مذہبیں بھی اس کی اجازت نہیں ہے ایک اور میں چیز دیا گیا تھا کہ چھوڑے بڑے کا خیال ختم ہو چکا ہے گا پہلے زمانے کے اندر آج سے پندرہ بیس سار پہلے ہی ہماری سوشل ویلیو تھی کہ اگر بڑا کھڑا ہے تو آپ اگرم کھڑے ہوگا اس کو جگہ دیتے تھے عزت سے بات کرتے تھے چاچا جی ماما جی تایہ جی بابا جی کیا کے بات کرتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے اس پہ بہت ہیوچ ایمپیٹ کیا ہے ایکسریٹ کیا ہے اس کو اس کو سلو ڈاؤن کرنے کے ضرورت ہے سپیشلی بچوں کو آپ میں زور دوں گا سیبر پرنٹنگ کے اوپر ان کو آپ ہر لی آدھے گھنٹے کے لیے ان کو فون یا جو بھی انٹرنیٹ دیں اور اس میں اس کو لنک کریں ان کو کسی اچھی کام سے اچھے یہ کرو کہ تمہیں یہ دوں گا تمہیں بلکل ان کو نہ دیں ان کی ایکسیس نہیں ہونی چاہیے چاہیے وہ شور ڈالے ان کو سیمنگ پہ لے جائیں واک پہ لے جائیں نیچر سے قریب کریں ان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پہ زیادہ پریشان یوت ہے ہماری اور وہ اگریشن کے اندر وہ کچھ کہہ رہے ہیں جو تباہی ہے میں سمجھتا ہوں پچھتے ہیں چاہیے معاشرتی سطح پر کیا اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ ریاست کے خلاف ملک کے خلاف نفرت انگیز مواد سے اثر انداز ہونے سے لوگوں کو بچایا جائے جی دیکھیں دیفیس اوپیننٹ حق ہے بلندی حق ہے انسان کا ہمارا آئین بھی اس کی اجازت دیتا ہے دیکھیں دیفیس اوپیننٹ کرتے وقت آپ دو کام نہ کریں ایک تو لیگل بارڈیز کراس نہ کریں جو لیابل ٹو پنشمنٹ کسی حوالے سے بھی دوسرے سوشل بارڈیز کراس نہ کریں ہمارے ملک میں ایک ٹریڈیشن تھی کہ ہم خواتین کے بارے میں نازبہ الفاہ استعمال نہیں کرتے تھے بڑے سیفلی بات کرتے تھے اب تو میں دیکھتا ہوں نام لے لے کے ادائیں دکھا دکھا کے لوگ باتیں کرتے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ قوانین موجود ہیں اس کے اوپر اگر میں سمجھتا ہوں کہ جو میں اس وقت نفرت دیکھ رہا ہوں کئی ریزنز کی بنیادوں پہ صوبوں کی بنیادوں پہ یا مذہب کی بنیادوں پہ یا کلچر بنیادوں کے اوپر یہ نہیں ہونا چاہیے میں ہی سمجھتا ہوں کہ پیشنس آنے چاہیے میں اس کا ایک ہی حل بتاؤں گا کہ جب کسی بات پر آپ کو بہت گسارا دماغ بھٹ رہا آپ کا تو آپ ایک گھنٹے چپ کرجیں ٹھنڈا پانی پییں کوئی اچھی بات کریں دوسرے دن میں دو تین ورطہ دوستوں کے ساتھ ضرور بیٹھیں پولائٹ جوکس کریں ان کے ساتھ کوئی حوصلہ افضائی کی بات کریں میں ہیوٹ کو آپ کے پرگرام کو ذریعے میسیج آنے چاہوں گا اب سورج بن جائے سورج نے کبھی آپ کو بل پیش کیا ہے کہ جی میں نے روشنی دیا آپ کو میں نے آپ کو سردی میں میں نے آپ کو دھوپ میں بٹھایا ہے کبھی جو اچھے پرندے گاتے ہیں انہوں نے بل مانگیا آپ سے آپ کیوں نہیں اس طرح سوچتے ہیں ہر انسان مطلب ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ دنیا میں تین پاورز ہیں ایک آثورٹی کی پاور ہے ایک پیسے کی پاور ہے ایک اور پاور ہے اس کو لوگ بھول گئے وہ ہے آپ کی نالج کی پاور مجھے اچھا ہی لگتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ آثورٹی ہوتے لوگ ڈرتے ہیں آئی جی کھڑا ہوگا تو کوئی نہیں بولے گا اس کے آگے پیسے والا کھڑا ہوگا تو کوئی نہیں بولے گا اس کے آگے لیکن اگر علم والا کھڑا ہوگا تو لوگ اس کو عزت سے دیکھیں ان کو عزت سے نہیں دیکھ رہے ان سے ڈر رہیں گے تو آپ نہ پیسہ کمانے کوئش نہ کریں آپ لوگ کمانے کوئش کریں آپ یقین کریں میری ایج میں کبھی اداس نہیں ہوں گے آپ نہ نہ کہوں گا میں الحمدللہ بیچ گھنٹے کام کرتا ہوں بخصہ کے لیے کام کروں ڈیڈر بخصہ کے لیے کام کروں میں روز صبح آٹھ بی روز آٹھ بی ویبنارز پہ ہوتا ہوں میسیج دیے رہا ہوں گا زندگی میں کیوں آئے تھے کیا لڑنے بڑھنے آئے تھے ابھی ریسنٹلی ایک میرے جاننے والے نے خودکشی کر لی بیسی گھر میں چھوڑا مڑا جگڑا ہوا پچوں سے پسٹوال ماری کچھ کیا ہے یہ میں بھی سمجھ نہیں آرہی میں رسج کر رہا ہوں اس کے ایک ہلڈی مائنڈ آدمی ایسے پغل تو نہیں تھا وہ گولی مالی کیوں بھئی وہی ٹینشن پریشرز بداش کریں اس کو مذہب میں بھی ہے دعائیں پڑھیں کوئی خاص دو چار تذبیعیں پڑھیں اس سے آپ کے دل کو سکون ہوگا اس دنیا میں رونے پیٹنے نہیں آیا پیسہ میار نہیں ہے خوش رہنے کا یقین جانو اگر پیسہ ہوتا میار خوش رہنے کا تو دنیا بہت دو خوش ہوتے ہیں میں نے عرب پتی لوگوں کو داز بیٹھے دیکھا ہے میں نے بلکل ہنڈ ٹو مات لوگوں کو بڑے خوش دیکھ رہا ہے آپ کی ایک میسج ٹیوٹر پہ یا انسٹرگرام پہ یا کسی جگہ لکھ لوگ کے پاس چلا جائے گا پہلے تو یہ اس کی سٹرنگ بھی اس کی ویکنس بھی ہے کیونکہ جو غلط میسج ہوگا وہ بھی صرف تحیل سے پہ کے چلا جائے گا اس کی سٹرنگ کو سوچتے ہیں سٹرنگ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس دو طریقے ہیں ایک تو ہر چیز کو روک دیں ایک طریقہ یہ ہے کہ سب کو کھول دیں اور جو ملک کے خلاف چیزیں ان کو روکتے ہیں اس میں گورنمنٹ کو زیادہ کام کرنا ہے بڑے کہ میں صحیح بتا رہوں گا بڑا آسان ہے نا کسی کو بات نہ کرنے اس سے اوزان کیا بات ہوگی نہیں آپ کے ہر چیز کھلی ہے آپ یہ یہ کریں گے تو نہیں چھوڑیں گے اس کے پاسٹر طریقے یہ ہیں کہ مسجدوں کے لوگ بات کریں جمعہ کی نماز کے بعد جب یود بیٹھی بہت یود نمازیں پڑھتی ہے انہیں کول ڈاؤن کریں ان کو بتائیں کہ اس تباہی کے عمل کے اندر ہم سب ڈوب رہیں گے اب یقین کریں انڈویڈیاں ہم سب جیت جائیں گے ملک ڈوب جائے گا ہمارا انڈ نو بڈی وانٹس اٹھ تو پاسٹر طریقہ یہی ہے کہ جو جن کی لوگ بات سنتے ہیں اور جو کہنے مطبعہ موٹیویشنلز ہیں مجھے ابھی بات دو موٹیویشنلز سپیکروں سے بھی چڑھونے ہی شروع ہو گئی ہے کہ وہ اتنی باتیں بتا جائیں گے کہ وہ بچہ کہے گا میں کروں تو کیا کروں سمجھ نہیں آتی اس کو ان کو آپ سب سے آزور دیں ایک چھوٹی ہے سسٹینیبیلٹی جو بندہ سسٹینیبیلٹی ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے کسی سے اس میں کانفرنس آ جاتا ہے آگر پٹول کے پیسے نہیں ہے ٹکٹ کے پیسے نہیں ہے کھانے کے پیسے نہیں ہے تو آپ پینکی ہوں گے تو سب سے پہلے کوئی چھوٹی سے ہفت کر کے چاہے دب کاروبار کر لیں کچھ کر لیں اپنے آپ کو سسٹینیبیل کریں جو ہی آپ نے آپ کو ایکنومنگ سسٹینیبیل کریں گے آپ پھر سوچیں کہ یار صبح واغ پر چلتے ہیں ہفتے میں ایک آدھ دن ضرور دوستوں کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کے روئیے میں خود گھت بھی لیا نہیں سوچ جائے گی عوام نے سوشل میڈیا کے ذریعے مواد کی تشیر پر چیک انڈ بیلنس رکھنے پر زور دیا ہے سوشل میڈیا مائرین کا کہنا ہے کہ سارفین میں ڈیجٹل مارکٹنگ کے رجحان کو فروغ دینے کی ضرورت ہے تاکہ معاشرے کو ڈیجٹل دہشتگردی سے بچایا جا سکے اس کے ساتھ اجازت دیجے اللہ حافظ